اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر حضرت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے چالیس دن تک زبان گندی رہتی ہے اس کی اوضاحت کیا ہے؟ مولانا تمہارے جتنے بھی سوال ہیں سارے ایسے اٹھ پٹے سوال ہیں پہلا تم نے سوال کیا تھا یہ بھی غلط تو غلط ہے انسان کو ہمیشہ اچھی خاصلت کے انسانوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اچھی خاصلت رکھنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے گالی دینا اپنے آدمی بہت بڑا جل بہت بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو گالی دے تو یہ خانہ کعب کو بھی شہید کرنے سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اس نے مومن کی عزت اتارنے کیلئے گالی دی اس کو بے عزت کرنے کیلئے گالی دی اس کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ میں نے گالی کیوں گے وہ تو گالی دے کے اپنے دل کو تسکیم پہنچا رہے ہیں جبکہ گالی اپنے آپ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ شیطان کا فضلہ ہے پیخانہ شیطان کا جو انسان کے مو سیعدہ ہوتا ہے اب تم ذرا اندازہ لگاؤ اگر مو میں مکھی چلی جائے طبیعت کا رہیت کرے گی جب تک آپ خود کلی غرارہ نہ کر لیں تو یہ تو شیطان کا پیخانہ ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے اگر ہمیں اس پہ یقین ہو جائے تو ہماری زبان سے گالی ادا ہی نہ ہو اور آج ہمارے مزاج بن گیا ہے لوگوں کو کچھ ہڑنا اور گالیاں کھانا ہو اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو دو گالی اپنا آپ کو دے دیں دو گالی سامنے والے کو دے دیں اور خوب چپرش ہوتی ہے کافی دیر طلب گالیاں دیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں اس کے بعد کہ وہ جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ بھی ہے آدمی بہت بڑی آیا ہے دو گالی دے گیا اپنا ابو میں دیں گیا ہمیں بھی دیں گیا آدمی بھئی موڈ فریش ہو گیا لانت تمہارے موڈ اتنا برا اتنا پورا اتنا بھدے ہمارے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی موڈ فریش ہو گیا کیسا موڈ ہے بھئی تمہارے رضی اللہ تعالیٰ احمد نے کہا نہیں گالی دیتے ہو وہ کیسے کوئی انسان کسی کو گالی دے کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ پرٹ کے پھر تمہاری ماں کو گالی دے تو گویا تم اپنی ماں کو گالی دینے کے ذریعہ بنے دلوانے کا ذریعہ بنے اتنا برا عمل ہے یہ اس لیے اگر کسی کو ڈانٹنا بھی ہے تو کیانا چاہے بھئی بڑے بڑتنیز ہو تم بڑتہزیم ہو تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی میں ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ اس طرح سے سمجھانا چاہیے لیکن گالی نہ دینے چاہیے آپ تو جرہ جرہ بات پر ماں بہنے یہ کر دیتے ہیں کبھی سوچتے نہیں اس کے بارے میں اور جب پیخانہ شیطان کا تمہارے موں سے نکلا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ موں ناپاک ہو گیا جب تک آپ استقفال نہیں کریں گے تب تک یہ موں پاک بھی نہیں ہونا ہے ہم صبح سے شام دلے نجانے کتنی گالیاں دیتے ہیں سوچتے ہی نہیں اللہ مان الحفیظ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بڑا بھتا عمل ہے کوئی مومن کسی مومن کو بیجزت کرنے کے لئے گالی دے وہ اتنا برا عمل ہے کہ بیت اللہ کو بھی شہید کرنے سے برا عمل ہے بڑا عمل ہے اللہ ہم سب کی حفاظت